سرات مستقیم برمنگم سے ایک میگزین نکلتا ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ولایت کا اور بزرگی کا بڑا شہرہ تھا حج کے موسم میں کبھی عرفات میں دکھتے کبھی مینہ میں دکھتے کئی حج میں راستے میں دکھتے جبکہ وہ حج نہیں گئے ہوتے تھے اور بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں پاس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے ہاتھ بڑھاتے تھے مٹھائی کا ڈبا ہاتھ میں آ جاتا تھا اسے کھلا دیتے تھے اس کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا وہ ظاہر یہ کرامت تھیں جب وہ مر گئے ان کو دفن کرنے کے بعد جب ان کے صاحب زادے گھر آئے تو ایک شخص نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے اببہ کیسے تھے کہا بڑے نیک لیں ان کی ولایت کا تو دور دور چرچہ تھا ان کے ہاتھ سے کتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں کہا کہ تم اسی طرح بننا چاہتے ہو کہا کہ کیوں نہیں اس طرح بن جاؤں تو میری قسمت کہا کہ آؤ کہا کہ کہاں کہا کہ تمہارا ایک باغ ہے نا بڑا گھانا باغ ہے کہا کہ ہاں ہے کہا کہ میرے ساتھ آؤ باغ کے اندر دور آگے جب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ صاف کی ہوئی ہے اور بلکل مسلح کی شکل کی ہے اور زمین جو ہے لیپی ہوئی ہے مٹی سے کہا کہ دیکھ رہے ہوئے کیا ہے کہا کہ یہ تو مسلح جیسا دیکھتا ہے زمین کا یہ ٹکلا کہا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا باغ میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے سجدہ کرتا تھا میں شیطان ہوں چونکہ وہ ہر ہفتے مجھے سجدہ کرتا تھا لہذا میں بعض چیزیں ایسی خرق عادت کے طور پر اس سے ظاہر کر دیا کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ ولی تھا در حقیقت وہ کافر تھا مشرق تھا اگر تم اسی طریقے سے بننا چاہتے ہو تو تم بھی مجھے آگے کھڑا ہوتا ہوں مجھے سجدہ کر لو اور تم بھی اسی طریقے سے بن جاؤ گے وہ اسی خرق عادت چیزوں کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے بھی ہوتا رہے گا پڑھنا تاکہ وہ فوراں غائب ہو گیا پتا یہ چلا کہ اس طریقے کا استدراج اور خرق عادت چیزوں کا ظہور اگر کسی کے ہاتھ سے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ ولی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہو اور اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو بظاہر مسلمان ہو مگر وہ اندر سے کافر اور مشرق ہو بددین ہو مذہب بیزار ہو اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو شیطان کی پوجہ کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان کی روشنی چھن گئی ہو فلاں صاحب پھلا ہوا تابہ پی گئے فلاں صاحب کسی مردہ جانور کو زندہ کر دیئے یہ سب کرامت نہیں ہے ضروری نہیں کہ یہ کرامت ہو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے ہاتھوں پر خرقیادت باتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ عباد جن ہوں عباد شیاطین ہوں شیطان اور جن کے پجاری ہوں آیت کریم ہے کہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہم میں سے بازنے باز سے بہت فائدے اٹھائے انسان نے شیطان کو سجدہ کیا اور شیطان نے اس کی بات ضرورتیں پوری کر دی لوگ اسے ولی سمجھتے رہے لیسے کروستان کسیم کے بعد قادم کسیم کسیم